کچھوہ اور کھرگوش ایک کچھوے اور کھرگوش کی دوستی ہو گئی دونوں ایک ساتھ ساتھ کھیلتے گمتے پھرتے ان کو میلوم تھا کہ لڑائی اچھی بات نہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی ان کی آپس میں لڑائی ہوتیاتی ہوتا یوں کہ دونوں راستے میں جا رہے ہوتے تو کھرگوش تیز چلنے کی وجہ سے آگے نکل جاتا اور کچھوہ اپنے بھاری جسم کی وجہ سے تیز نہ چل سکتا اور پیچھے رہ جاتا جس پر کھرگوش اس کا مزاق اڑاتا آپ کو تو میلوم ہے کہ کسی کا مزاق اڑانا کتنی بری عادت ہے آخر ایک دین کچھوے نے تنگ آ کر کھرگوش سے کہا دیکھو مجھے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اس لئے تم اپنے تیز چلنے پر گرور مت کرو اللہ گرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اگر تم اپنے تیز چلنے پر گرور ہے تو آؤ ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں کھرگوش بھی مقابلہ کے لئے تیہا ہو گیا مقابلے شروع ہوتے ہی کھرگوش تیزی سے آگے کی طرف بھاگا کافی دور نکل جانے کے بید اس نے سوچا کہ کچھوا تو بہت دیر کے بید یہاں پہنچے گا جب تک میں کچھ دیر آرام کر لوں یہ سوچ کر وہ ایک درکت کے نیچے سو گیا ادھر کچھوا آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھرگوش کے پاس سے گزرا کھرگوش سو رہا تھا کچھوا ساری بات سمجھ گیا اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی اور مقررہ جگہ تک پہنچ گیا اب کھرگوش اپنی نیچ سے بیدار ہوا اور بھاگ دا ہوا مقررہ جگہ تک پہنچا جہاں کچھوا پہلے سے موجود تھا کھرگوش کو بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے گرور کرنے سے توبہ کر لی اور کچھوے سے معافی مانگی کچھوے نے بھی اس کو معاف کر دیا دوستو ہمیں بھی کسی کا مزاگ نہیں اڑانا چاہیے ہر ایک کو ہم اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو کبھی ہمارے کسی سے لڑائی نہیں ہوگی اور جو کسی کو تنگ کرنے کے لیے مزاگ اڑاتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالی اس کو بھی اس کمزوری میں مبتلا کر دیتے ہیں